سنو پیشانی کو جھوٹی اور خطاکار کیوں کہا گیا ہے بہت ہی بہترین سوال ہے اللہ رب العزت نے سورہ الک میں ارشاد فرمایا ترجمہ ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے کیسی پیشانی جھوٹی پیشانی اب سوال یہ بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطاکار کیوں کہا گیا حالانکہ فیصلہ دل و دماغ سے کیا جاتا ہے جب سائنس دانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معیمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا قرآن کریم نے اس طرف اشارات چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی طرف واقع ہے اس سے فیصلے سادر ہوتے ہیں پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بتاتا ہے محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہی حصہ کار دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم نے فرمایا کہ اسی پیشانی سے بال کھیچے جائیں گے کیونکہ یہی ارادہ اور فیصلہ کرنے کی جگہ ہے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے اس لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں اسی طرف قرآن کریم میں یوں ارشاد ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے کہ اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے یعنی میں خود کو تیرے حوالے کرتی ہوں تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یارب تو نے میرے اندر جو مختار حصہ رکھا ہے کہ جو حصہ فیصلہ کرتا ہے میں اسی حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہی ہوں تیری رضا میں راضی ہوں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے وہ سارے جذبات جو دل میں ہو وہ اس وقت پیشانی میں جمع ہو جاتے ہیں گصہ، نفرت، بوگز، حسد، محبت وہ سارے جذبات خیال کی صورت میں وہاں جمع ہو جاتے ہیں مگر انسان جیسے ہی خیالوں گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر کت کو رب کے سپورٹ کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور پھر وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ کہوں گی کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک نالج پہنچے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے جیسی محبت آپ مجھے ٹک ٹاک اور فیس بک پر دیتے ہیں ایسی محبت آپ مجھے میرے تمام پلیٹس فارم پر بھی نجاتے ہیں ہمارے تمام سوشل اکاؤنٹ کے لنکس کومنٹ سیکشن میں منشن ہیں کائنڈلی وہاں سے ہمیں جوائن کیجئے اور ہماری فیملی میں شامل ہو جائیے موسیقی